دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھے گیندوں پر چاہیے تھے بارہ رن اور پھر ہوا کچھ ایسا چمتکار جس کو دیکھ آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے جی ہاں دوستو شری لنکا اور بھارت کے بیچ سال دوہزار دیس کا پہلا مقابلہ ساز روک دینے والے مقابلے کے طور پر کھیلا گیا اس پہلے ہی مقابلے میں سبھی درشکوں کے پیسے وصول ہو گئے اس مقابلے کے دوران شری لنکای ٹیم کو انتیم اوور میں جیت کے لیے بارہ رن کی آوش رکھتا تھی ایسا میں اکشر پٹیل نے کافی زیادہ خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے ویروڈی ٹیم کے موہ سے جیت چھین لی تو آخر کار کیسے اکشر پٹیل نے ویروڈی ٹیم کے بلے بازوں کو ایک ایک رن بنانے کا مہتاج کر دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ کیسے انتیم اوور میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی اس کی ہائلائٹ بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں بھارت اور شری لنکا کے بیچ ٹی ٹی سیریز کا پہلا مقابلہ ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم پر کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کے پکش میں ٹاوس نہیں گیا جہاں پر بھارتی ٹیم ٹاوس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے اتری جہاں پر بھارتی ٹیم نے بیس اوور کے اندر ایک سو باسٹ رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا دی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کی طرف سے ایشان کشن نے کافی زیادہ خطرناک پردرشن کرتے ہوئے شروعات میں سیتیس رن کی پاری کھیلی حالانکہ اس کے بعد لگاتار وکٹ پر وکٹ گرنے لگے تو دوسری طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا نے چھوڑ کو سمحال لیا اور ستائیس گیندوں پر انتیس رن کی پاری کھیلی تو وہیں چورانوے رن پر پانچ وکٹ گر جانے کے بعد بھارتی ٹیم کو انت میں دیپک ہڈا اور اکشر پٹیل نے سمحال لیا جس میں دونوں بلے بازوں نے مل کر پیتیس گیندوں پر اڑسٹھ رن کی ساجداری کی اس بیچ شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دیپک ہڈا نے تیس گیندوں پر اکتالیس اور اکشر پٹیل نے سولہ گیندوں پر اکتیس رن کی پاری کھیلی حالانکہ ایک سو تریسٹھ رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی میدان پر شری لنکہ ہی ٹیم آئی تو گیند بازی کی شروعات خود کپتان ہاردک پانڈیا نے کی جہاں پر کپتان ہاردک پانڈیا سے لے کر سب ہی گیند بازوں نے کافی زیادہ خطرناک پر درشن کیا اس میں کپتان داسون شنکہ نے سروہ دکھ 45 رن کی پاری کھیلی حالانکہ مقابلے میں رومانچ کپتان داسون شنکہ اور وانندو ہنس رنگا نے مل کر تابر توڑ بلے بازی کرتے ہوئے بنا دیا لیکن بار بار وکٹ نکال کر پورا کا پورا مقابلہ بھارتیہ ٹیم نے اپنے پکش میں کر لیا جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شیوہ ماوی نے سروہ دکھ چار وکٹ حاصل کیے تو وہیں عمران ملک اور ہرشل پٹیل نے دو دو وکٹ حاصل کرتے ہوئے مقابلے میں رومانچ بنا کر رکھا اس بیچ جب جیت کے لیے دو اوور میں 28 رن کی آوش شکتہ پڑی تو سب سے مہتوپون اوور ہرشل پٹیل نے کر آیا جہاں پر ہرشل پٹیل نے کافی زیادہ خطرناک گین بازی کرنے کی بجائے مفت میں رن لٹا دیے اور ایک نو بول کے ساتھ ایک چھکا کھاتے ہوئے 16 رن دے دیے جس کے کاران انتی موور میں ماتر 13 رن کی درکار تھی اور شری لنکائی ٹیم کے پاس دو وکٹ موجود تھے تو وہیں ایسے میں پورا کا پورا دباف دونوں ٹیموں پر برابر حصے میں بٹ گیا تھا ایسے میں بھارتی ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈیا کے اوپر پورا دباف تھا ایسے میں ہاردک پانڈیا نے گین بازی کی کمان خود کے پاس نہ رکھتے ہوئے اکشر پٹیل کو دیتی جہاں پر اکشر پٹیل نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے مقابلے میں رومانچ بنا دیا دراصل اکشر پٹیل کو گین بازی دیکھ کر سب ہی حیران تھے کیونکہ اکشر پٹیل کی ایک فرکی گین باز ہے اور انتیم اوور میں فرکی گین باز کی پٹائی ہوتی ہے کافی بار دیکھا گیا کی لیکن یہاں پر اکشر پٹیل نے آخر کار خطرناک کارنامہ کر دیا دراصل پہلی گین پر اکشر پٹیل نے دشاہین گیند ڈال کر ایک رن ایکسٹرا دے دیا اور ابھی بھی جیت کے لیے بارہ رن کی آوش رکتا تھی ایسے میں سامنے بلے بازی کر رہے رجیتہ اکشر پٹیل کی دوسری گین پر خاموش رہ گئے دراصل اوور کی پہلی گین پر رجیتہ نے ایک رن لے کر سٹرائک کرنا رکھنے کو دے دی ایسے میں پورا دباو کرنا رکھنے پر آگیا جہاں پر دوسری گیند اکشر پٹیل نے تو شاندار طریقے سے ڈال دی لیکن بلے باز کریز کے باہر وائٹ سمجھنے کے چکر میں بال کو ٹچ بھی نہیں کر پائے جس کے قارن ایک گیند کا نقصان بلے باز کرنا رتنے کو ہو گیا لیکن اس کے بعد کرنا رتنے نے اور بھی زیادہ دماغ لگاتے ہوئے اگلی گیند پر پرہار کرنے کی سوچی جہاں پر جیت کے لیے چار گیندوں پر بارہ رن کی آوش رکتہ پڑی تو بلے باز کرنا رتنے نے اگلی گیند پر کسی بھی پرستی تھی میں چھکا لگانے کی قسم کھالی جہاں پر انہوں نے خطرناک پردرشن کرتے ہوئے لیند بول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک لمبا چھکا جڑ دیا اور پورا کا پورا دبا وہ بھارتیے ٹیم پر ڈال دیا جہاں پر ابھی بھی شری لنکائی ٹیم کو جیت کے لیے تین گیندوں پر پانچ رن کی آوش شکتہ تھی ایسے میں اگلی گیند پر پھر سے کرنا رتنے نے شوٹ لگانے کی کوشش کی لیکن اس گیند پر باؤنڈری کے پار نہیں جا پائی اور بلے باز نے دو رن دیے جس کے کارن رجیتہ کو اپنا وکیٹ رن آؤٹ ہو کر تیاغ نہ پڑا اور سٹرائک کرنا رتنے کو دینی پڑی جس کے بعد انتیم بلے باز میدان پر آئے حالانکہ ابھی بھی دو گیندوں پر پانچ رن کی آوش شکتہ تھی لیکن ایک بار پھر سے کرنا رتنے نے وہ کر دیا جس کی امید کسی نے نہیں تھی دراصل ایک بار پھر سے گیند باہر کی طرف جاتی ہوئی کرنا رتنے کو دکھائی دی لیکن گیند اصلیت میں باہر نہیں گئی جس کے کارن ایک بار پھر سے کرنا رتنے گیند کو ٹچ بھی نہیں کر پائے حالانکہ ان کا گصہ جائز تھا لیکن ایمپائر کے کہنے کے انسار انہیں فیصلہ ماننا پڑا تو وہیں ابھی بھی جیت کے لیے انتیم گیند پر چار رن کی آوش شکتہ تھی ایسے میں کپتان اور وکیٹ کیپر نے بات چیت کرتے ہوئے پوری کی پوری فیلڈنگ کافی زیادہ خطرناک طریقے سے لگا دی جس کے بعد اکشر پٹیل نے شاندار گیند بازی اور بلے بازی نے باؤنڈری لگانے کی کوشش کی لیکن گیند باؤنڈری تک نہیں پہنچی اور ایک رن کے ساتھ کرنا رتنے نے میچ کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن پورا نہیں کر پائے جس کے بعد وہ رن آؤٹ ہو گئے اور مقابلہ یہی پر سمابت ہو گیا تو وہیں شری لنکائی ٹیم کا پورا سکور 160 رن پر آل آؤٹ ہونے کا تھا ایسے میں اس مقابلے کو بھارتی ٹیم ماتر دو رن سے بڑے ہی رومانچک انداز میں انتی موور کے دوران جیت گئی اور وان کھیڑے کے میدان پر سب سے کم سکور کو چیز کر کے اتحاس بھی رج دیا اور سیریز میں ایک شون نے کی بڑھت بھی بنا لی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار